پہلے پچھلی بتاؤں گا آپ کو کہ میں اپنی اکانومی جو ہے نا ایک اچھے لیول پہ لے کے جاؤں گا دنیا کے پانچ میں نمبر پہ آئے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں دوبارہ نئے ٹرنٹینئور میں آتا ہوں لیکشن جیتا ہوں تو دنیا کی پہلی تین اکانومی میں آ جائیں گے یعنی کہ اس میں امریکہ ہے چائنہ ہے اور انڈیا ہے اس کا مطلب جپان بھی فارغ اور آپ یقین مانئے کہ آپ دنیا کی تین کہہ رہے ہیں نا میرے خیال سے مجھے لگتا ہے لوگ ہسرے تھے میری بات پہ جب میں نے کہا کہ آنے والے چند سالوں میں انڈیا میں دوسرے نمبر پہ پہ آئے گا لوگوں نے میرا مزاق بنایا تھا آنے والے ٹائم میں میں لکھ کر دے رہا ہوں دوسرے نمبر پہ آئے گا تیسرے پہ نہیں آئے اور یہ آپ کو نظر آئے گا اور سر چائنہ کے اوپر جانا ہے اس نے آپ چائنہ کی اکانومی دیکھ رہے ہیں اس کے پر ریزرڈ ڈالر دیکھ رہے ہیں اس کے پر انڈسٹریز دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ چھوڑی صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں فواد صاحب سے کہ پھر ہمیں ایسے بتا دیجئے کیونکہ آپ کو دور سے نظر آ جاتا ہے نا سٹیٹمنٹ یہ تھی فواد چودری صاحب کی میں کلیر کرتا چلوں انہوں نے یہ بولا تھا کہ بھئی چاند پہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب یہاں زمین پہ بیٹھے ہی ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں یا اس طرح تو چودری صاحب کو چاہیے آپ بتا دیں چندریان کہاں پہ یہاں سے دیکھے میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم کیوں پتہ کریں کیوں ٹی وی پہ دیکھیں کیوں میڈیا پہ دیکھیں آپ کو تو نظر آ جاتا ہے چوہ سب آپ دور کی دیکھ لیتے ہو تو آپ چندریان بھی بتا دیں پوری دنیا انڈیا میں انڈسٹری لگائے گیا اب دیکھیں تیسلا ادھر آ گیا موبائل ادھر بن رہا ہے گاڑی ادھر بن رہی ہے دنیا کے بڑی بڑی چیزیں ادھر بننی شروع ہو گئے ہیں لے تھے ہم انڈیا سے نکلنے لگ گیا ہوا ہے اب آپ سمجھ یہ نا بات کو اب ایک اور چیز بتانا چلوں گا ایک چیز تو ہم بھولی گئے ہیں ایک ہے چندریان اور ایک ہے سمندریان اچھا سمندر میں سمندریان جو ہے نا وہ ناؤنج کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے خبر ایک پڑی تھی پروپر سونی بھی تھی لیکن اس کے لیے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا پروپر اس پر سٹڈی کر کے ہواوں میں نہیں چھوڑوں گا لیکن لیکن چھوٹ صاحب کی میں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ چھوٹ صاحب جو ہے وہ بیٹھے بٹھائی چاند کو دیکھ لیتے ہیں اور چاند کے بارے میں اور انڈیا کے لیے مزاق بھی بناتے ہیں جب وہ پچھلی بار ان کا وہ چاند پہ چاند پہ جب نہیں جا سکا تھا کہ کوئی سائس اینڈ ٹیکنالوجی کے منیسٹر تھے وزیر تھے اس ٹائم نا یہ تو اس ٹائم انہوں نے مزاق بنایا تھا اب دیکھئے انڈیا چاند کے اس جگہ پہ جا رہا ہے اب آپ اس کا مزاق بناتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ان سے چودری صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں فواد صاحب سے کہ پھر ہمیں ایسے بتا دیجئے کیونکہ آپ کو دور سے نظر آ جاتا ہے نا یہ تھی فواد چودری صاحب کی میں کلیر کرتا چلوں انہوں نے یہ بولا تھا کہ بھئی چاند پہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب یہاں زمین پہ بیٹھے ہی ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں یا اس طرح تو چودری صاحب کو چاہیے آپ بتا دیں چندریان کہاں پہ میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم کیوں پتا کریں کیوں ٹی وی پہ دیکھیں کیوں میڈیا پہ دیکھیں آپ کو تو نظر آ جاتا ہے صاحب آپ دور کی دیکھ لیتے ہو تو آپ چندریان بھی بتا دیں اس ٹائم کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے شوے بھائی اگر انڈیا نے چندریان بنایا ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے تھا سٹرگل کرنے کے لیے پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ ہم بھی کچھ کرتے لیکن ہم اپنی بھوکماری میں غربت سے باہر نکلیں تو ہم لوگ کچھ کر سکے نا کیونکہ ہم لوگوں کو لگا اس طرف دیا گیا ہے کہ روٹی پوری کرو اپنی روٹی کے لعاوہ کچھ نہیں کر سکتے تو چندریان کے لیے ہم انڈیا کو اپیشیٹ کریں گے ہمارا ہمسائی ہے دنیا میں پاکستان کا بھی نام آئے گا کہ انڈیا کا ہمسائیہ جو ہے سوری پاکستان کا ہمسائیہ انڈیا چاند تک پہنچ چکا اور چاند کی ایسی جگہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ جہاں پہ پہلے کوئی نہیں گیا ایک اور چیز بتاتا ہوں پہنچنے والے ابھی پہنچا نہیں ہے ابھی انڈیا کے سائزدان انڈیا کی ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے وہ چاند کے اوپر پانی ڈونڈیں گے بھائی جان اس پانی سے آکسزنٹ بنائیں گے جس سے وہ سانس لے سکیں گے جس سے وہ چاند کی اور دور تک جائیں گے اس پہ خزانے بھی ڈونڈ سکتے ہیں بڑا کچھ مل سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو فیل ہوتا ہے کہ آپ یہاں شاپ پہ بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی خبروں سے زیادہ انڈیا کی خبروں کو سنتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شویب بھئی ایسی بات نہیں ہے میں پاکستانی ہوں ہمارا جینا آپ دیکھیں میں نے آپ کو الزام نہیں لگایا مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ہر اچھا میں اس چیز کو بھی الزام سے لے کے چلتا ہوں دیکھیں جب ہم پاکستانینا اتنے بد نصیب ہیں اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو بات بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے اتنی دیر سے سمجھ آتی ہے کہ جب تک آپ کی گاڑی نکل گئی ہوتی ہے اب آپ دیکھئے ریسینڈلی جب میں نے مودی صاحب کی بات شروع کی یا انڈیا کی بات شروع کی پاکستان میں کوئی ایسے کھل کے بات نہیں کرتا تھا مجھے غدار کا گیا برا بھلا کا گیا مجھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ایجنٹ تک مجھے کا گیا اب پاکستان کے مین سٹری میڈیا کے لوگ میرے پاس آتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے اب یعنی کہ انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے مین سٹری میڈیا کے لیے کہ یہ صحیح کہہ رہا تھا انڈیا ترقی کر رہا ہے انڈیا ایک چیز یہ بھی بتائیں یوٹیوب پہ تو آپ بڑی کھل کے تریف کر دیتے ہیں پھر انڈیا کی یا ان کے پرائیم نیسٹر کی تو جو مین سٹری میڈیا سے آپ کے پاس جرنلیسٹ آتے ہیں میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو بڑے بڑے نام ہیں وہ بڑے تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ بھی انڈیا کی تریف کرتے ہیں یا وہاں پہ آپ انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں آپ بلیو کیجئے میرے انٹرویو کھول کے دیکھ لیجئے میں نے جو بھائی سچ ہے میں نے وہ بولنا ہے اگر انڈیا چل رہا ہے جی چل رہا ہے جان اچھا اگر انڈیا ترقی نہ کر رہا ہو اور میں کہہ دوں کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے تو بھائی مجھے جھوٹے بڑھیں گے ہر بندہ مجھے جھوٹے مارے گا جب وہ ترقی کر رہا ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہمارے بڑے بڑے منسٹر کہہ رہے ہیں انڈیا کی تریف کر رہے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی کی تریف اب دیکھئے ریسنڈی شباہ شریف صاحب انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کی مجھے بتائیں آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ تین چار دن ان کی گورنمنٹ کو رہ گیا اور آج وہ چار ہیں ریلیشن بہتر ہوں ڈیڑھ سال سے گورنمنٹ میں تھے تب تو انہوں نے اس طریقے سے کوئی سٹیپ نہیں لیا دیکھئے جب گورنمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے نا جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کی ویعہ سے نیکسٹ آپ کو ووٹ مل جائیں اور ابھی دیکھیں عمران خان صاحب بندر چلے گے پیچھے وہی پی ڈی ایم رہ گیا ہوا ارے بھائی ملک کے بارے میں سوچ لو ادھر بجلی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے پیٹرول بیس روپے مہنگا ہو چکا ہوا ہے اس کنٹری کے بارے میں سوچ لو لوگوں کو جینے دو آپ کی میربانی اچھا بلکل اس ٹائم یونٹ کی اگر بات کریں لیکٹری سٹی کے پر یونٹ کی بات کریں 50 پلس یعنی 50 روپے سے زیادہ کا ایک یونٹ یہ ہو چکا ہے یہ بھی کمرشل یونٹ کی بات نہیں کہا رہا ہے جو گھروں میں بل آتے ہیں جو کمرشل آتے ہیں وہ تو پتہ نہیں ساٹھ ستر پہ کہے گی میں اپنے گھر کے بل کی بات بتاتا ہوں ہمارا سات ہزار چھ زار سے زیادہ کبھی بل نہیں آیا اب ہمارا چوبیس پچیس ہزار پہ بل آ رہا ہے گھر کا اور آپ یقین کیجئے کہ ایسی ہم لوگ ایسے چلاتے ہیں آپ بلیو کیجئے کہ ترس ترس کی نہیں جیسے ایسی چلایا جاتا ترس کیس ہی چلاتے ہیں ہم لوگ کہ جہاں ہمارے یونٹ اوپر جائیں گے ظاہری بات ہے بل اتنا زیادہ آئے گا اب آپ دیکھیں تین سو سمتنگ کچھ یونٹ ہے فورٹی یونٹ ہیں اور چوبیس چوبیس ہزار پہ بل آ رہا ہے یار بتاؤ کہ اور انڈیا میں تین سو یونٹ کے اوپر ایسے ہیں کہ جیسے فری کے لیول پہ ہیں اتنی ریلیو دیتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو کچھ ہیریاز میں ایسا میں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کیونکہ مودی صاحب کی بات کرنا نا میرے لیے ذرا ضروری ہوتا ہے کہ میں انہیں لائک کرتا ہوں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بات پوری کرلیں پھر ان سے آج بڑے سخت سوال بھی کریں گے آڈینس کے جو سوالات ہیں یا آڈینس کا ان کے ساتھ جو انٹریکشن رہتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے جی آپ مودی صاحب کی پہلے بات کریں مودی صاحب جو ہے نا ریسینڈی ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اس کے بیچ میں یہ جو پاکستان سے جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنگ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ انہوں نے کہا یار ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ پاکستان جس پوزیشن میں آ چکا ہوئے یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن مودی صاحب کا انٹرویو کونفیڈنس لیول اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ترقی کر رہے ہیں اپنے ملک کو اوپر لے کے کہ پوری دنیا آپ کی تریف کر رہا ہے مودی جی کی اتنے ترے بڑے ویلکم ہو رہے ہیں اتنے بڑے پروٹوکول مل رہے ہیں تو یہ کونفیڈنس لیول ہے کہ انہیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے حالات ان کی چوری چکاری ہیں اس لیول پہ جا چکی ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے اپنا اسلحہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی دو دن پہلے جو وہاں کے ایک سٹیٹ کے سی ایم ہیں یوگی عدیتیا ناجی ان کا نام ہے ان کا پراپر ایک بڑے مینسٹری میڈیا پہ انٹرویو آیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ اینکر نے یہ پوچھا کہ آپس میں آپوزیشن اور آپ لوگ انڈیا اور پاکستان کی طرح لڑ رہے ہیں انہوں نے آگے سے جو سٹیٹمنٹ دی مجھے ایک دفعہ سن کے بڑا دکھ ہوا مطلب اپنے اپنے اوپر دکھ ہوا پاکستان کے انہوں نے بولا ہمارے جو مخالف بھی ہیں نا اگر وہ انڈین ہیں یعنی اپوزیشن ہے تو انہیں پاکستان کے ساتھ کمپیر نہ کریں پاکستان کے ساتھ کمپیر کرنا بنتا ہی نہیں ہے ہمارے سر کمپیریزن ہے ہی نہیں کسی بھی جگہ سے نہیں لیکن پھر مودی جی کے ایک اور بات بتاتا ہوں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے وزیراعظم پرائم منسٹر مودی ہیں اور دس سال کا ٹینئور تقریباً ان کا پورا ہونے والا ہے آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے جب یہ لاسٹ الیکشن ہوئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ گورنمنٹ میں آؤں گا یہ بھی ریسنٹی انہوں نے سیٹمنٹ دی ہے سر وہ بھی بتاتا ہوں میں پہلے پیشلی بتاؤں گا آپ کو کہ میں اپنی اکانومی جو ہے نا ایک اچھے لیبل پہ لے کے جاؤں گا دنیا کے پانچ میں نمبر پہ آئے ابھی ریسنٹی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں دوبارہ نئے ٹرنٹینئور میں آتا ہوں الیکشن جیتا ہوں تو دنیا کی پہلی تین اکانومی میں آ جائیں گے یعنی کہ اس میں امریکہ ہے چائنہ ہے اور انڈیا ہے اس کا مطلب جپان بھی فارغ اور آپ یقین مانئے کہ آپ دنیا کی تین کہہ رہے ہیں نا میرے خیال سے مجھے لگتا ہے لوگ ہسرے تھے میری بات پہ جب میں دوسرے نمبر پہ آئے گا تیسرے پہ نہیں آئے گا اور یہ آپ کو نظر آئے گا اور سر چائنہ کے اوپر جانا ہے اس نے آپ چائنہ کی کانومی دیکھ رہے ہیں اس کے پاس ڈالر دیکھ رہے ہیں اس کے پاس آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیا میں کون کون آگے ہیں اور انڈیا میں کون کون آنا چاہ رہا ہے آنے والے اس ٹائموں میں پورے یورپ نے جو چیزیں بنوانی ہے جو کچھ ہونا ہے وہ انڈیا سے ہونا ہے پوری دنیا انڈیا میں انڈسٹری لگائے گیا اب دیکھیں نا ٹیسلا ادھر آ گیا موبائل ادھر بن رہا ہے گاڑی ادھر بن رہی ہے دنیا کے بڑی بڑی چیزیں ادھر بننی شروع ہوگی ہیں لے تھے ہم انڈیا سے نکلنے لگ گیا ہوا ہے اب آپ سمجھئے نا بات کو اب اغوانستان دیکھئے کہ جس اغوانستان کو ہم لوگوں نے لوگ کہتے ہیں یا اغوانستان کہتا ہے کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا کہ ہم نے اپنے اڈے دیا امریکہ کو آپ یہ دیکھیں کہ صحیح مسلمان تھے تو اللہ نے ان کی مدد کیا آپ کہتے ہیں نا پاکستان لا الہ بے بنا اللہ مدد کرے گا اللہ مدد جب کرے گا جب آپ صحیح انسان بنو گے سر اغوانستان صحیح لوگ تھے وہ صحیح مسلمان تھے وہ ایک نمبر لوگ تھے آج اللہ پاک نے ان کی زمین کو سونا بنا دیا ان کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا ان کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہے سر وہی بتاؤں گا اب دیکھئے اغوانستان کے پہاڑوں سے سر پیٹرول شروع ہو گیا ہے گیس شروع ہو گئی ہے لیتھیم شروع ہو گیا جس سے ٹیکنالوجی بنے گی گاڑییں بنیں گی جو پیٹرول کے بغیر چلیں گی اب انڈیا نے کیا کیا دیکھیں ماسٹر مائنڈ مودی کو میں کیوں کہتا ہوں مودی جی کلاس ہیں انہوں نے اغوانستان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنایا اغوانی انہیں لائک کرتے ہیں ہمیں نہیں لائک کرتے گوانی آپ یاد رکھئے گا پاکستانیوں کو اغوانی بلکل لائک نہیں کرتے انڈیانز کو لائک کرتے ہیں وہ تو اندازہ آپ جو لوگ اس بات سے بھی ڈیس ایگری کریں کہ نہیں جی افغانی تو ہمیں لائک کرتے ہیں تو وہ کرکٹ میچ جو ہو چکے ہیں سٹیڈیم میں جس طرح سے پاکستانیوں کی اور افغانیوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں شوئے بھئی اب انڈیا اغوانی انڈیا اس ٹیم پیٹرول کا آپ کو پتا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا ایک سپورٹر ہے رشیا سے پیٹرول لیتا ہے اپنا پیٹرول ہے ان کا اسے پھر ریفائن کرتے ہیں پھر آگے پوری دنیا اب پیٹرول وہ لے گا اسے اغوانستان سے ابھی چائنا گھوسا ہوا ہے انڈیا گھوسا ہوا ہے ادھر سے یہ چیزیں لینے کے لیے لیکن انڈیا کو وہ لائک زیادہ کرتے ہیں انڈیا اسے لیتھیم بھی لے گا انڈیا اسے پیٹرول بھی لے گا انڈیا اسے گیس بھی لے گا کیوں وہ لائک کرتے ہیں کیونکہ انڈیا نے ان کی مشکل وقت میں ہیلپ کیا انہیں میڈیسن بیجی ہے انہیں ویٹ گندم بیجی ہے اس کے علاوہ ان کی پارلیمنٹ بنائی ہے ان کے کیڈٹس جو ان سے ہیں وہ انڈیا سے ٹرینڈ ہو کے جاتے ہیں میں نے ہمیشہ انڈیا کو نا کریڈٹ اس چیز سے دیا کہ مجھے پسند کیوں ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ غیرت مند لوگ ہیں یہ اپنے میڈن انڈیا پہ کام کرتے ہیں اور میں اگر بات کروں ابھی دیکھئے انڈیا کی میڈیسن ہم جو میڈیسن لیتے ہیں نا اگر وہ ہی اسی فارمولے میں انڈیا میڈیسن بناو تو وہ پانچ روپے کا میڈیسن ہے تو فائدہ کہاں ہے مجھے ہی دیکھیں نا کہ فائدہ اس جگہاں پہ ہے کہ آپ اپنی پروڈیکٹ بنائیں اب ہم لوگ ویسے کوشش کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں ادھر دکھائیے یہ ہم پاکستانی پروڈیکٹ بنا رہے ہیں عابد علی نے کوشش کر دی ہے توٹل پاکستانی پروڈیکٹ بیچ رہا ہوں یہ میری اپنی پروڈیکٹ ہے میں خود بنوا رہا ہوں پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے نا ہم لوگوں نے ادھر ایک بھی پروڈیکٹ اب آپ کو چائنہ کی نظر نہیں آئے گی گارنٹی لکھ کے دوں گا ایک لاکھ ربہ انام ہے جو شخص آگے در سے چائنہ کی کوئی پروڈیکٹ نکال کے دکھا دے تو ہم صرف پاکستانی ہیں بڑی خواہش ہے کیونکہ انڈیا پروڈیکٹ لگی تو ہمیں منافع بہت زیادہ ہوگا اس میں فائدہ بہت ہوگا ایک تو کوالٹی بہت اچھی ہے ان کی ایٹم خراب نہیں ہوتی میں نے یوز کی ہوئی ہے دیکھی ہوئی ہے یہ اگر بات کریں چھوٹی سی ایک ایک اگزیمپل لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ ایک چھوٹی ایک شرٹ ہے بچے کی دو تین سال بچے کی یہ وہاں پہ کیا ریٹ ہوگا اگر دیکھنے والے اگر کوئی کام کرتے ہیں گارمنٹ کا یا کوئی اس ریقے سے وہ بتا سکتے ہیں اور آپ بھی بتائیں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا ہمارے پاکستان میں بجلی بہت کوسٹلی ہے فیبرک کوسٹلی ہے لیبر کوسٹلی ہے تو اس کا ہمیں ہول سیل آٹھ سو روپے ہیں اس پورے سوٹ کے اس کے ساتھ ایک ہی پجام ہے اور میرے خیال سے انڈیا میں 150 یا 200 سے مہنگا نہیں ہوگا یہ ریٹیل میں اور والسل میں اور والیٹی والیٹی فیبرک اس سے اچھا ہوگا انڈیا کا تو اب مجبوری ہے سر کوسٹلی اتنا پڑتا ہے پیٹرول بجلی ہر چیز تو کوسٹلی ہے تو اس کی بجائے سے یہ ہمیں مہنگا پڑ جاتا ہے جلکو اور اس کے علاوہ بہت بڑی اتداد میں جو ڈیمانڈ ہے انڈیا پروڈکٹس کی ان میں سے ایک چیز ہے ساڑی انڈیا ساڑی جو یہاں پہ ایسے ہاتھوں ہاتھ بھی ساڑی سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا میری میسیز جو ہے نا انہوں نے کبھی ساڑی یوز نہیں کی تھی کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ شلوار کمیز آپ کو پتا ہے زیادہ چھتے علاقے ساڑی ایک بڑا خوبصورت ڈریس ہے آپ میرسیز کو کہا کہ آپ میرسیز چلو لوبرٹی سے یا کہیں ساڑی میں لے دیتا ہوں آپ کو اس نے کہا نہیں میں نے میڈین انڈیا ہی پہننا ہے میں نے انڈیا کی ہی ساڑی پہننا ہے اور یہاں سے ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی مشورہ دیکھنے والوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر ٹریڈ اوپن ہوتی ہے تو آپ جیسے آپ کا بیزنس ہے یہ آپ کو چاہیے کہ وہاں سے یہ ساڑیاں وغیرہ لیں وہاں سے خرید دیں اور یہاں پہ سیل کریں بہت زیادہ منافع بھی ہوگا اور جونس ہے بیزنس بھی اچھا آج سے پندرہ بیس سال پہلے میں انڈیا کے گارمنٹس بھیجتا تھا گھاگرہ چولی انڈین لہنگے نمرتہ آٹھ کی ہم بڑا کام کرتے تھے انڈیا کے ساتھ جس کمپنی میں میں جاپ کرتا تھا وہ کمپنی کا ڈریکٹ انڈیا کے ساتھ کاروبار تھا کاروبار تھا انڈیا کے ساتھ چلتا تھا آپ یقین مانئے میں آج بھی وہ بات کروں گا ایسی پروڈکٹ میں نے آج تک پاکستان میں نہیں دیکھی اور جو بچہ ایک بار وہ پہن لیتا تھا لینگا یا وہ تو ہزاروں میں نظر آتا تھا کہ اس نے کوئی چیز ڈیفرنٹ پہننی ہوئی ہے کلاس بناتا ہے دماغ ہے ان کے انجینئر ان کے دماغ ہیں ابھی ساڑی کی بات کر رہا تھا پھر میں نے ایک دوست کو فون کیا انڈیا میں سکھ ہیں وہ تو انہیں میں نے فون کیا میں کہا اس طرح اس طرح ساڑی اب انڈینز کی بات بتا رہا ہوں آپ یقین کیجئے ابھی میرے موں سے ورڈ پورے نہیں نکلے انہوں نے کہا بھائی اب آپ نے ساڑی کے بارے میں بات نہیں کرنی چند دن بعد پتا چلا جی میرے اڈریس پہ ساڑی پہنچ چکی ہوئی ہے کیا بات ہے آپ کو گفٹ بھی آ رہے ہیں ہمیں تو آج تک نہیں آیا چلیں ہیر یہ ایک دوسری سائٹ پہ بات جائے گی اس سے بھی بڑے ایشو بن جائیں گے اس لیے اس چیز کو چھوڑتے ہیں مجھے یہ بتائیں ایک سائٹ پہ چائنہ دنیا کی پہلی اکانومی بننے ملب جو آنے والے ٹائم میں نظر آ رہا ہے جس طرح سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں دوسرے سائٹ پہ انڈیا دنیا کی دوسری تیسری بڑی اکانومی اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں گے کبھی کسی سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کبھی کسی سے کیسا فیل ہوگا ہم تو منٹلی طور پہ ویسے ہی نہیں بلکل ڈپریس ہو جائیں گے بلکل کنفیوز ہو جائیں گے سر میری تو دل کی بڑی خواہش ہے کہ انڈیا دنیا کے نمبر ون اکانومی ہو اور نمبر ٹو پاکستان اکانومی ہو یہ دل کی خواہش ہے نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا لیکن دل کی خواہش ہے کہ ایسا ہو اور ہمارا پاکستان ترقی کرے دیکھئے سر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ پاکستان میں گاڑی لیں تین لاکھ روپے کی گاڑی بائک لیں اچھی بائک جسے جو ہمیں دس لاکھ کی بھی نیدر ملتی وہ آپ کو ایک لاکھ روپے میں بائک مل جاتی اور کوالیٹی پتا چلتا ہے کوالیٹی ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ترقی کریں ہم بھی اوپر جائیں سر جیسے وہ انڈین بھائی آئے تھے جن سے ملاقات بھی کی تھی سندیب بھائی آئے تھے بڑی اچھی ان کے ساتھ گپ شپ رہی اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ آلٹو وہ لوگ خریدتے ہیں جنہوں نے اپنے گار میں کسی کو ملت ڈرائیور کو رکھنی دینی ہو جب میں نے انہیں بتایا میری گاڑی انہوں نے دیکھی اور میں نے انہیں بتایا کہ 22 لاکھ روپے کی میں نے گاڑی لیا تو وہ ہسنے لگے اور تھوڑے دیر کے لیے پریشان ٹائپ نہیں ہو جاتا انسان تھوڑے دیر کے لیے پریشان ہوگے پھر اس کے بعد کہتے ہیں عابد بھائی یہ گاڑی آپ مائنڈ نہیں کیجئے ساتھ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ برا نام بنائیے گا کہ یہ گاڑی تو ہم اپنے بچوں کو گاڑی سکھانے کے لیے کہ ٹھوک بھی دیں تو کوئی اتنا نہیں ہے اپنی بیوی کو کوئی لیڈیز فیمیل مطلب گاڑی سیکھنے کے لیے مطلب ایک عام ٹائپ گاڑی اور ادھر دیکھیں نا چھتیس لاگ بتیس لاگ آلٹو گاڑی کی بات بتا رہا ہوں یار اب میران دیکھیں میران نہیں آ رہی یعنی کہ کمپنیز ادھر سے جان چھوڑا رہی ہیں کہ کوسٹلی بہتا ہے ابھی ریسینٹلی میں ایک بات سن رہا تھا کہ ایک چائنیز کمپنی میں ایک پاکستانی انسان جوب کر رہا تھا اچھی پوسٹ پہ تھا تو اس کمپنی نے پاکستان میں اپنی انڈسٹری لگانے کے لیے جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ کو اپیل کی کہ ہم ادھر اپنی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ نے جب اپنے ٹیکس بتائے انسان کو تو چوس لیتے ہیں مار دیتے ہیں ٹیکس اتنے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھاگو نکلو اس ملک سے تو انہوں نے جب اپنے ٹیکسز بتائے کہ ہم اتنے ٹیکس لیں گے اتنی کمیشن لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس نے ایسے ہاتھ جوڑے اور انڈیا میں جا کے انڈسٹری لگا دی اس نے اب مجھے بتائیں کہ ویسے آپ کہتے ہو کہ انڈیا اور چائنہ کی جنگ ہے اب چائنہ بزنس مین ہے وہ بزنس کو دیکھتا ہے اس نے انڈیا میں بات ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو انڈینز کو فائدہ ملا اسے انڈیا کے پانچ ہزار لوگوں کے گھر چلنے شروع ہو گئے ادھر سے تو جاں بھوکے مر رہے ہو کم سے کم آپ یہ سوچ لو کہ ہم انویسٹر کو فائدہ دیں گے تو تمہارے پاکستانیوں کو فائدہ ملے گا لوگوں کے گھراتا ڈال چینی جانے لگ جائے گی اور بڑی بات ہم تو دوست بھی ہیں چائنہ کے ساتھ بڑی دوستی ہے اب اتنے ہم فرینڈ تھے تو فرینڈ تو پھر وہ اس کا نکلا نا فرینڈ تو اس کا ہوا آج آپ سے بھی میرا دل کر رہا ہے محول بنا ہے میرا دل کر رہا ہے آپ سے بھی سخت سوال کیے جائیں کیا وجہ ہے مصلاح مجھے کبھی کبھی جیلیسی ہو جاتی ہے آپ کا جو انڈین آڈینس ہے دیکھنے والے ہیں بڑا آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں آپ کی بات کو بڑا لائک بھی کرتے ہیں مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سوہیب بھائی آپ کل پھر ویڈیو بنائی ہیں پرسوں پھر نو ڈوٹ میں بناتا ہوں لیکن ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں عبید بھائی کو لے کے ہیں عبید بھائی کو لے کے ہیں کیا سین کی ہے سوہیب بھائی اس کے بارے نہیں ہوتے تو نہیں کروا رہے کمنٹ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں یہ جو آرڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں جاہل نہیں ہے ہماری طرح اور پڑا لکھا انسان جو ہوتا ہے ایک منٹ میں جج کر لیتا ہے کہ یہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا فیک سین کر رہا ہے بڑی ایسی جی ہے بڑے لوگ ہیں جو تریف کر رہے ہیں ایون بات کی جائے ملک جو بھی ہے اگر انڈیا پاکستان کے کنٹینٹ پر کام کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں تریف کر رہا ہے انڈیا کی دیکھیں ہر بندہ آپ بھی ہوں معنی نہ کیجئے گا میں آپ کو بھی بیچ میں لے کے آ رہا ہوں کوئی بھی بندہ اپنا کام کر رہا ہے تو اسے پیسے آتے ہیں آپ کا بھائی آئی تک آپ بھی حل پٹھا سکتے ہو کہ آپ کے بھائی نے پیسوں کے لیے کام نہیں جس بندے کو اللہ نے اتنا دیا ہو اسے زورت نہیں ہے پیسے کمانے کی تو میں ہمیشہ اپنے ملک کے لیے بات کرتا ہوں میں انڈیا کے لیے بات نہیں کرتا کیسے کروانی ہے پاکستان کو اوپر کیسے لے کے جانا ہے آج میں نے کوشش کی ہے شرم دلوانے کی کوشش کرتا ہے شیم 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 فیل کرواتا ہوں آج میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میڈ ان پاکستان سٹارٹ کی ہے تو اس طرح اور لوگوں کو بھی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈنڈا پکڑ لیں ہاتھ میں اور ہر بندے کو ہر انڈسٹری کو کہیں جی میڈ ان پاکستان فیسیلیٹیز دی جائیں پولیسیز بنائی جائیں انویسٹر کو پروٹوکول دینا بہت ضروری ہے جب انویسٹر کو آپ پریشان کر دوگے ٹیکس کے اوپر انویسٹر کو اپنی کمیشنوں پر پریشان کر دوگے انویسٹر کوئی نہیں گھسنا ہماری بڑی تداد میں جو آڈینس ہے وہ انڈیا سے ہمیں زیادہ در دیکھتی ہے لیکن پاکستان سے جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کرتے ہیں وہ اپنے گرے بان میں بھی جانکے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ بھی چائنہ کی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں وہ بھی باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے یہاں سیل کر رہے ہیں اور درد پاکستان کے لیے شویب بھائی میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا لوگوں کو شاید بڑی بری لگے یہ بات جو عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے نا پوری دنیا میں یہاں پہ عورت نظر آئے گی لیکن ان کے بیچ میں چند بھیڑیے بھی ہوتے ہیں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ویسے سب بدنام ہو جاتے ہیں وہ سب نہیں اس کی وجہ تھے پاکستان بدنام ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا یونیورسٹی کا ایشو بنا کس کا پوری دنیا میں کس کا ایمج حراب ہوا نہ تو کسی مرد کا نہ ہی عورت کا ایمج حراب ہوا پاکستان کا اور دیکھیں وہ کیسے شیطان تھے کہ یونیورسٹی میں بچی ہیں ہماری بچی ہیں پڑھنے کے لئے آتی ہیں آپ انہیں بلیک میل کرتے ہو ان کی ویڈیو بناتے ہو یہ ظلم کی انتہانی پھر انہیں پیش کرتے ہو بلیک میل کر کے افسروں کے آگے پیش کرتے ہو اور استاد اگر ایسا کام کریں گے ٹیچرز ایسا کام کریں گے جنہیں باپ کا درجہ دیا جاتا ہے آپ یقین کیجئے جو لڑکی انجینئر ڈاکٹر بن رہی تھی ان کے ماں باپ نے پڑھائی چھڑا کہ ان کی شادییں کروا دیئے ہیں یہ ظلم نہیں ہوا کہ ایک گندی مچھلی کی وجہ سے ساری بچیوں کے فیوچر حراب ہو گئے بچیوں کے فیوچر حراب ہو گئے پاکستان کا ایمج حراب ہو گیا یہ بڑی لمبی بات ہے میڈیا کو چاہیے اس کے اوپر بھی ورک کریں اور دوسرے نمبر پہ آپ سے میں یہ سوال کروں گا میڈیا سے مجھے یاد آیا آپ دوسرے لوگوں کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے چلیں مجھے تو آپ نے یہ بات بتائی لیکن میں آپ یہ سوال پوچھ لیتا ہوں آج شویف بھئی آج آپ نے پوچھا ہے کیونکہ آپ ہر بار کوئی ایسا پنگا بیج میں ڈال دیتے ہو لیکن اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ بات میری پوری چلانے کیونکہ آپ جہاں پہ کٹ کرتے ہو وہاں میرا دماغ بھی خراب ہوتا ہے تو پلیز آپ نے کٹ نہیں کرنا کیوں ڈرتے ہو بات پوری چلاو جب میں کر رہا ہوں کوئی مسئلہ ہوگا تو میرے پر ہوگا آپ کو کیا پرابلم ہے اچھا آپ سنیے خیر یہ تو مسئلے والی بات نہیں ہے بات پوری چلائیے گا اچھا اب آپ نے پوچھا مجھ سے یہ کہ آپ دوسرے یوٹیوپرز کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے شویف بھائی میں کھل کے بات کروں گا کچھ باتیں آپ کو بھی پتہ ہیں جو آپ بھی نہیں کروگے خیر میرے پاس تقریباً جتنے بھی یوٹیوپر آپ ٹی وی پہ یا اپنے انٹرنیٹ پہ آپ موبائل پہ کہیں بھی دیکھتے ہو نا یوٹیوپر وہ سب یوٹیوپر میرے پاس آتے ہیں اب بھی ریسنٹلی کچھ دیر پہلے بھی میرے پاس یوٹیوپر آئے ہوئے تھے آپ کے آنے سے پہلے وہ فون پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا خیر آپ دیکھتے ہیں صرف میڈیا کے اوپر ویڈیو کے اندر جتنی ریکارڈ ہوگی آپ وہ دیکھتے ہیں بیک کیمرہ آپ کو نہیں پتا کہ بیک کیمرہ کیا بات ہو رہی ہوتی ہے کیا ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور کیا گند پھیل رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ صرف آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو آپ کو سمجھ آڈینس نے تو ٹرسٹ کرنا ہے سر میں وہ ہی بات کر رہا ہوں آپ سنیے گا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ انٹرویو کسی اور کو کیوں نہیں دیتے جو گند مچا ہوئے جھوٹ کی انتہا جو ہوئی ہوئی ہے وہ میں نہیں کر سکتا اور میری جو آڈینس ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے آپ یقین مانیں شویب بھائی وہ مجھ پر یقین کرتے ہیں بلیو کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں اور میں وہ انسان نہیں ہوں کیونکہ میں ایک منٹ میں کسی کا ٹرسٹ توڑ دوں کسی کا یقین توڑ دوں اور جھوٹ اور فیک کر دوں تو میں جھوٹوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا میں فیک لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو بکا ہو جب ایک بندہ بکا ہی نہیں وہاں سے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے تو اس نے میں نے سارے یوٹیوپرز میں سے ایک صاحب سترہ یوٹیوپر چھونا اور اسی کے ساتھ چاہ رہا ہوں اللہ نے اسے عزت بھی دی کیوں پوچھیں کیوں کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں اب وہ مندر میں گیا اس نے جا کے سارا کام کیا یہ شویپ کا کام تو نہیں تھا وہ تو مینسٹریم میڈیا کا کام تھا اس جگہ پہ جاتے اس بات کو ہائلٹ کرتے ابھی مینسٹریم میڈیا سے بات کروں گا ہماری کسی مسجد کو ایسا معاملہ ہوا ہوتا کئی مسجد شہید ہو رہی ہوتی تو پورا مینسٹریم میڈیا ایسے اڑ جانا تھا پوری دنیا میں تجاج ہوتے باتیں ہوتی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا اس مندر کے اوپر کیوں نہیں بولا یہی تھا صرف بولنے کے لیے تو پھر ایسے انسان کو میں لائک کیوں نہ کروں اس کے علاوہ میں کیسے کسی اور کا انٹرویو دے دوں تو یہ بھائی جن ساری بات لیکن میں یہ بھی چیز کلیر کر دوں کہ پہلے نمبر پہ تو میں اکیلا نہیں تھا جو مندر کے لیے گیا میرے تمام دیکھنے والے وہ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں بھائی وہ بھی اتنا ہی ساتھ بھائی اس جگہاں پہ ٹیم میمبر سے مجھے یاد آیا یہ بھائی ہیں ان کی شکل کسی نے نہیں دیکھی کبھی میڈیا پہ آئی نہیں تو میں سب کو بتانا چاہوں گا آرڈینس کو کہ خالی شویب نہیں ہے اس کے پیچھے ایک ٹیم اور بہت مہنتی ٹیم ہے شویب کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے مائنڈ نہ کیجئے گا جینیس مائنڈ جینیس مائنڈ پڑے لکھے لوگ ہیں اس کے ساتھ اور وہ بڑی سٹڈی کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں آپ تک ویڈیو پہنچانے کے لیے کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہوئی کیونکہ اس میں دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں تو دو تین چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم ہمارے درو کوئی جوٹھی بات نہ آگے چلی جائے جسے لوگ دیکھیں ہمارے پہ لوگ دیکھتے ہیں چھ سات لاکھ لوگ دو تین چار لاکھ لوگ دیکھتے ہیں ایک بھی چھوٹا سا جوٹ جانے میں یا ان جانے میں بول دوں تو کیا آپ کو نہیں لگتا وہ بات وہی آگی نا کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ آپ پہ یقین کرتے ہیں جس دن شویب بھئی آپ جھوٹ بولو گے یاد رکھنا آپ کی آڈینس بڑی پڑی لکھی بڑی سمجھدار بڑے انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ میں ان کے کومنٹ جب پڑتا ہوں تو اس سے مجھے سب اندازہ ہو چکا ہوا ہے جس دن آپ فیک کرو گے جس دن جھوٹ بولو گے جس دن آپ کو خود سمجھ آجے گی آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ کرتی ہے اور مطلب یہی چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب میں کریٹیسائز نہیں کر رہا اوورال بات کر رہا ہوں جس کرنٹ افیر دیکھا کوئی بھی نیوز آئی اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ انہیں اور خاص طور پر جو لوگ کرنٹ افیر کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ جو لوگ ہماری خبر یا ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آل ریڈی اس چیز کو جانتے ہوتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان سے اس کے اوپر کیا ریکشن آیا ہے جب ہم اس کے اوپر جوٹ بولیں گے وہ خبر ایسی ہوگی نہیں جتنی خبر ہم بتائیں گے تو دیکھنے والے ایک دفعہ دیکھیں گے دو دفعہ دیکھیں گے بعد میں کہیں گے کہ یار یہ کیا پاکستان نہیں ہے یہ کیا جاہل ہے ایسے کہیں گے ایسی کہتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چلوں گا